روپیہ ہمارا ڈی ویلی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اگر تھوڑے دنوں میں ہم نے اس کو نہ رکا تو یہ ٹو انڈرڈ سے اوپر چلا جائے گا جو انڈیکس ہے سٹاک ایکسینج کا وہ گرتا چلا جا رہا ہے رول اس میں اربوں روپے کے نقصانات ہو رہے ہیں اگر رولور نہیں ہوتا ہماری جو ہمارے پاس یو اے ای کے پیسے ہیں سعودیہ کے پیسے ہیں یا چائنہ کے پیسے ہیں تو ہم کتنے بڑے نقصان کتنے بڑے اور نقصان کا شکار ہوں گے ہمارے سامنے اس اور سری لنکا کی صورتحال ہے جہاں پہ فسادات پھوٹے ہیں اور معیشت کا بڑا کرک ہو گیا ہے ڈیفالٹ کر گیا ہے ملک تو ہم بھی ایک ایسی صورتحال میں ہیں تو میرے خال میں جے ان دوستوں میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون بلڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا آج پاکستان کے حالات شیر لنکا کے نیئر آباؤٹ پہنچ چکے ہیں کیونکہ کہیں نے کہیں اب آنے والے سمیہ میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت پوری ستیتی سے گزرنے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ آج تک کچھ کر ہی نہیں پائی ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا عمران خان پاکستان کو است ویست کرنے میں لگا ہے تو دوسری طرف اگر نئی حکومت آئی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسے دیش چلانا ہے وہ صرف اور صرف لندن باقے وہی جو پرانی نیتی تھی وہی اپنا رہی ہے اور لندن میں نواز شریف سے گائیڈ لے رہی ہے جو کی ایک بھگوڑا ہے اور اس سے گائیڈ لے کے پاکستان کو کیسے چلائے گئے یہ تو سمیہ کے گرب میں ہی بس آیا تو کہیں نہ کہیں آج پاکستان کے علات اور پاکستان کا بیڑا گرگ کر چکے عمران خان اور پاکستان کے پولیٹیشنوں نے پاکستان کو ایک ایسے رستے پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں پہ نہ ہی تو کھانا پینا گربت اور بیروزگاری پھیلی ہوئی ہے اور دوسری طرف دوسرے دیسوں کے کرزی یہ پینلسٹ خود بول رہا ہے آپ نے سنا کہ دوسرے دیسوں نے اگر ہم سے کرزہ مانگنا واپس شروع کر دیا تو ہم کس بل میں بڑھیں گے کیسے پاکستان کو چلائیں گے تو دوستو دیکھیں آگے کی ڈیبیٹ کیسے پاکستان کی پولٹیکل انسٹیبلیٹی اور پاکستان سیر لنکا بننے کے قریب پہنچ چکا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پڑتی کے لیے ضرور دے لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو ساروں کو سوچ بچار کی نہیں چاہیے انفورچنیٹی اس کے سوچ بچار نہیں ہو رہے اور وہ یہ ہے کہ معیشت کا برا حال ہو گیا معیشت کس لیے برا حال ہوئے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سیاسی عدم استحقام ہے سیاسی عدم استحقام کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا یہ معیشت کا برا حال ختم نہیں ہوگا آئیڈ ڈالر ایک سو اکانوے کو ٹچ کر گیا ہے روپیا ہمارا ڈیویلی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اگر تھوڑے دنوں میں ہم نے اس کو نہ رکا تو یہ ٹو ہنڈر سے اوپر چلا جائے گا جو انڈیکس ہے سٹاک ایک چینج کا وہ گرتا چلا جا رہا ہے روز اس میں اربوں روپے کے نقصانات ہو رہے ہیں لوگوں کے اس طرف کی توجہ ہے وہ لوگوں کو کرنی چاہیے اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت قومی ایک جہتی کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ سارا کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس کے اوپر توجہ دیں آپ یہ دیکھیں کہ دس بلین ڈالر اس وقت ہمارے تقریبا ریزارفز ہیں اور اگلے دوزہ تئیس میں ہمیں دس بلین ڈالر کے قریب واپس کرنے ہیں جو اگر ہمیں انداد نہیں ملتی فوری طور پر اگر رولور نہیں ہوتا ہمارے جو جو ہمارے پاس یو اے ای کے پیسے ہیں سعودیہ کے پیسے ہیں یا چائنہ کے پیسے ہیں تو ہم کتنے بڑے نقصان کتنے بڑے اور نقصان کا شکار ہوں گے ہمارے سامنے اس وقت سری لنکا کی صورتحال ہے جہاں پہ فسادات پھوٹے ہیں اور معیشت کا بڑا کرک ہو گیا ہے ڈیفالٹ کر گیا ہے ملک تو ہم بھی ایک ایسی صورتحال میں ہیں تو میرے خال میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے کہ سارا کو چھوڑیں آپ یہ کہیں کہ جی معیشت کو سنبھالیں اب آپ نے جو سوال وہاں پہ اٹھایا کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے لنڈن جانے کا فیصلہ کیا شباد سیف صاحب نے وہاں پہ بھی خبر یہ ہے کہ بفتہ اسماعیل اور عساق دار کی آپس میں بد نہیں رہی اور دونوں مختب نکتہ نظر کے اوپر ہیں دونوں مختب نکتہ نظر کو لا کے سامنے کوئی اختلاف بھی اگر آتا ہے سامنے تو وہ بھی خطرناک ہے ہمارے لئے اور میرا تو خیال ہے کہ اس وقت یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پائم منسٹر کو کم از کم یہاں پہ موجود ہونا چاہیے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا یہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا وہاں جانے کا تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور عبدالعو صاحب یہاں پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے مفتا اسماعیل صاحب، عساق دار صاحب پہلے تو ہمیں اس چیز میں کلائریٹی ہونی چاہیے کہ بیسیکلی ہماری ملکی معیشت کچھ چلانا کس نے ہے جو ہمارا وزیر خزانہ ہے بیسیکلی ہے کون اگر عساق دار صاحب کی بات بانی جاتی ہے تو وہ مفرور ہیں ایپسکانڈر ہیں تو یہ بھی اس حکومت کے لیے دنیا بھر میں یا پاکستان کے اندر کوئی اچھا تاثر تو نہیں جا رہا یا پھر اگر وزیراعظم صاحب گئے ہیں لندن نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے وہ بھی ایپسکانڈر ہیں یہ بھی کوئی بہت اچھا تاثر دنیا میں نہیں جا رہا کہ وہاں سے وہ ہدایات لے کر آئیں گے یہاں پر حکومت چلانے کے لیے مطلب یہ فیصلے جو ہیں یہ انٹرنل ہی چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو اتنا ہی چھوک دی جا سکتی ہے کہ پولٹیکل پارٹی ہے وہ اندر کے فیصلے کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے لیکن مطلب ہے کہ اس موقع کے اوپر جب کرائسیس اتنا شدید ہے تو ایسی ہدایات کو پچھے پوش رکھ کے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا میں ایک اور ٹیپ کی بات کرنا چاہ رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کو فوری طور پر اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ سندھ کا کسان اس وقت چولستان کا کسان اس وقت مارا مارا پھر ہے پانی کی تلاش میں پانی ختم ہو گیا اور کوئی اس طرف توجہ دینے کو تیاد نہیں ہے اس وقت چولستان میں یا سندھ کے دادو کے علاقوں میں جاگباباد میں جو پرانا جاگباباد تھا اور مرتب مقتب علاقے اس کے منحلے کے علاقے جو ہیں وہاں پہ بلکل کہت کی سی صورتحال ہے تو پولٹیکل پارٹیز کو جو اصل مسائل پاکستان بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں اس جگہ پہ آیا ہے کہ ہم لوگ ایک کشمکش کا شکار ہیں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ہمارا کرنٹ ایکاونٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے ہماری سپورٹ بیسٹ بھی کام ہے ہماری سٹے گونڈ ڈیفیسٹ بھی نقصان میں ہے تو جو بھی آئے گا اگر اس نے اکانومی کو بیتر کرنا ہے اس کو مشکل لیں گے اب جب ہم نے مشکل فیصلے لیے ظاہر ہے کہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ تھا انہوں نے اس کو کنیسائز کیا آج ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے وہ فیصلے لے لے لیکن اس کے اندر جب انہوں نے یہ ڈیل کی آسف ڈیفیسٹ بھی زیادہی صاحب کے ساتھ ملکے تو انہوں نے ان کو کھلایا ہے آپ کے وہ پیچھے پیٹھے لے اس وقت جتنے انپاپولر ڈیسیزنز یہ لیں گے اس کا سارا ملبا ان کے اوپر گرے گا آسف ڈداری صاحب سے جو کمیٹمنٹ ہے وہ بھی ہے وہ نے آج انڈیا دیا کہ ہمارے دو کام ہیں اچھا وہ دونوں بھی ہائیلی انپاپولر اور انڈیموکرائٹک چیزیں ہیں کہ ایک ہم نے نیاب ریفارمز کرنے ہیں نیاب ریفارمز یہ جس دن کریں گے لوگوں کو اور کلیر ہو جائے گا کہ یہ حساب سے بہتنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اوگر سیز پاکستانیز کا جس دن ختم کرے گے اس دن بھی پوری اوگر سیز پاکستانی کمیونٹی ویسے ہی ان کو پساننے ہی کرتی وہ اور خلاف ہو جائے گی تو یہ بھی ہائیلی انپاپولر ڈیموکرائٹک چیزیں ہیں جتنا یہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے بچیں گے اس سے بھی لوگوں کے ذرنوں میں شکوک و شبات اور سٹرینثن ہونے ہیں لیکن ان کے جو مخلوط حکومت ہے جس کو آپ نے مخلوط کا میں مخلوط حکومت کروں گا اس کا مسئلہ یہ ہے یہ ایک انبیلنسڈ آلائنس ہے کیونکہ یہ جتنے فیصلے ہوں گے اس کا فیصلوں کا ملبا کرے گا مسئلی قنون پر کیونکہ فرنڈ کے اوپر ہیں اور اس کے جو ڈیبیٹنٹ ہیں وہ ان کے سیاستدان ہیں اب پارٹی کے اندر جو ان کے سیاستدان ہیں ان کے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں حکومت کا یہ کام یہ لوگوں کو خریدنا یہ سارا کچھ ہمیں بند گلی میں لے آئے اس لئے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی اس بند گلی سے کسی طرح نکلا جائے حسان خوبر صاحب یعنی آپ کہہ رہے ہیں مسلمین نون کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو سامنے رکھ کر پلے کیا گیا ہے مشکل فیصلے جو ہیں اس کا سارا بار ان کے اوپر آئے ہیں پیپلز پارٹی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج عاصف زردائی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے اس کے علاوہ خاموشی ہمیں اس سائٹ پر نظر آتی ہے جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ پلان بھی کوئی نہ ہو اچھا آپ کا اتحاد بھی ایک ان بیلنس ٹھوکے آپ سامنے کھڑے ہوں آپ جو فیصلے آج آپ کو لینے چاہیے ان کی آپ پہلے سارے کی انسال مخالفت کرتے ہوں آپ ریفارم کا ایجنڈا بھی ایسے ہو کیونکہ یا تو آپ سب کی اوپر کوئی کیسی نہ ہوتے اور آپ کہتے ہیں نیا پیفارم سکتے ہیں شاید دو بات سنتے لیکن اگر وزیراعظم کی اوپر کیسی ہیں ان کے بیٹے پہ کیسی ہیں مریم بی بی پہ کیسی ہیں اور آپ نیا پیفارم کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بڑا کلیر ہوگا تو یہ بھی بڑے مشکل ریفارم ہے اب یہ ایک بند گلی میں فاز گئے ہیں اور ان کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوں جب ہم جائیں گے تو یہ تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لئے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہیں آسر علی زداری صاحب سے بات کر کے آئے ہیں وہ ان کو نکلنے دیں گے انہوں نے پورا پلان اس لئے نہیں بنایا یا اس میں انوال ہوئے کہ ان کو نکلنے دیں تو یہ وہاں پہ پھنس گئے ہیں ہماری پارٹی کی بات ہماری پارٹی کا بڑا کلیر ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی میں آپ کو پہلے بتایا کہ ایتھیکل مورل کرن نہیں ہے ان کو الیکشن میں جانا ہے یہ نہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کون کی ڈیمانڈ ہے اور پچھلے کچھ ہفتے کی پرفارمنس نے دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس نہ مورل کریج ہے نہ کفیبلیٹی ہے کوئی فیصلے لیے یہ فیصلے لیٹ کر رہے ہیں ایک ایک پونٹ آف نو ریٹرن تک نہ خودانا خاصتہ لے جائیں اس کی بہتر یہ ہے کہ جلد جلد ہوئے کہ اس میں سے نکلیں